سرابہ حسن بھی تم ہو سرابہ عشق بھی تم ہو سرابہ حسن بھی تم ہو عشق بھی تم ہو یہ اپنی زندگی تم ہو یہ اپنی زندگی تم ہو کہ میری زندگی تم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدمت خلق کیا ہے؟ خدمت خلق اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے سماج میں خدمت خلق ہر مسلمان پر فرض ہے وہی شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتا ہے جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے خلق کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت سے انسان کو نعمتیں اور رحمتیں اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو کسی بھی مسلمان کو رنج و غم سے نکالے اور اس کے رنج و غم سے نکلنے کا ذریعہ بنے اللہ رب العزت قیامت کی دن اس کے لئے مصیبت ختم کرے گا ہم نے ساری زندگی انسانوں کے ساتھ تجارت کی یہ ہمارے خوشنصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا اپنے ساتھ تجارت پر لے گا اگر ہم خلق کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لئے آسانیہ پیدا جلے گا اگر ہم خلق کے لئے روزی رسک کے معاملات میں آسانی کریں گے آسانی کا ذریعہ بنیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے روزی رسک میں آسانیہ پیدا کرے گا جو شخص خلق کی خدمت دل سے کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑا نوازتہ ہے بڑا آدمی بننا بڑی بات نہیں ہے بڑا انسان بننا بڑی بات ہے اور بڑا انسان وہی شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھ کو سمجھے دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کرے الحمدللہ مرکزی خان کا تاریخ جھانگیری نورت کراچی پاکستان کی جانب سے میں میاں حضور کا صحف زادہ و خلیفہ حکیم شارک احمد تاریخ تاریخی جھانگیری آج ایک اوفیشیل اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم سب اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے علاقہ مکین ہمارے شہر کے لوگ کن کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کی کتاروں میں جا کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے وہ صفیت پوش لوگ الحمدللہ پچھلے سات سال سے مرکزی خان کا تاریخ جھانگیری نورت کراچی پاکستان جو کہ میاں حضور کی خان کا ہے ان لوگوں کی ان صفیت پوش گھرانوں کی ان صفیت پوش خاندانوں کی کفالت کرتا ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو جو میاں حضور کے خلیفہ میاں حضور کے مریدین میاں حضور کے مطالقین میاں حضور کے محبین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کارے خیر میں ہمارا حصہ بنے میاں حضور کے اس ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کارے خیر میں اپنا حصہ شامل کریں جو کہ زکاة کی صورت میں صدقے کی صورت میں کسی بھی عطیہ کی صورت میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھرانے کچھ خاندان ایسے ہیں جن کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے جن کو ہم زکاة حطیہ نہیں دے سکتے جن کی خدمت ہمارا فرض ہے ان کے لئے ہمیں کچھ رقم تحفتن مرکزی خان کا تاریخ جھانگیری نورت کراچی پاکستان میں جمع کروانی ہے جو لوگ میاں حضور اور مرکزی خان کا کو اپنی رقم جمع کروانا چاہتے ہیں وہ مرکزی خان کا کی کال سینٹرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ میاں حضور اور مرکزی خان کا تاریخ جھانگیری نورت کراچی پاکستان کو فنڈنگ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں یہ بات کلیر کر دوں کہ میاں حضور کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا جو ٹائٹل نیم ہے وہ میاں حضور کے نام سے ہی ہے اور جو لوگ میاں حضور کو فنڈنگ دینا چاہتے ہیں وہ میاں حضور کے نام کے ٹائٹل کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے اپنی رقم اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مرکزی خان کا تاریخ جھانگیری نورت کراچی پاکستان کی جانب سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی راشن اور افتار کا احتمام کیا جا رہا ہے جو جو لوگ جو فنڈنگ جمع کروائیں چاہے وہ کال سینٹر کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر پہ کروائیں میاں حضور کے بینک اکاؤنٹ پہ کروائیں وہ اپنی رسید لازمی کال سینٹر کے نمبر سے وصول کریں تاکہ ان لوگوں کے نام اور ان لوگوں کی لسٹ تیار کی جائیں اور جو لوگ اس کارے خیر میں اپنا حصہ شامل کریں میاں حضور کی بارگاہ میں ان کے نام پیش کیے جائیں اور ان کے معاملات میں ان کے روزی رسک میں برکتوں کے لیے میاں حضور سے دعا خاص کروائیں جائیں ہم سب کو میاں حضور کے اس مشن کو پورا کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ اس کارے خیر میں آپ ہمارا بازو بنیں گے اور ہمارے ساتھ تعبون کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پوراکہ موسیقی